ہیلو میرے پیارے بچوں کیسے آپ سبھی سو گئیز کل تھا میں دہرہ دون اور آپ لوگوں کے لگاتار میسیجز اور کال کہ سر آپ نے آج کہا تھا کہ اپ ڈیٹ آ جائے گا کوئی نوٹیفکیشن آ جائے گا سیسی کی طرف سے اور سر ابھی تک نہیں آیا ہے سر کیا کریں سر کب تک آئے گا نوٹیفکیشن کیا کچھ ہو سکتا ہے دیکھئے میں بھی آپ کی طرح ہوں ایک بچھوڑے سے سوٹس میرے چاہتا ہے وہ ہم نے لگائے گھڑے دوڑائے لیکن نہیں ہوئے پاس دیکھیں اسیسی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے جو بھی رکھنا ہے اپ ڈیٹ اب کوئی نہیں ہے ایکزام کب ہوگا کب نہیں ہوگا اس بارے میں کچھ کلر ابھی تک نہیں کیا اسیسی نے اتنا تو کنفرم ہے کہ چھبیس والا ایکزام اب نہیں ہوگا کیونکہ آج سولہ ہو چکی ہے اور دس دین پہلے نوٹیفکیشن بھیجنا جو کہ اسمباب ہے دوسری بار چھبیس کو آپ کا سیپیو کا بھی ایکزام ہے یہ یہ بھی ایک کارنڈ رہے گا بہت بڑا ہے تو ٹونٹیس میں تو ایکزام اب نہیں ہوگا پریپونٹ تو ایکزام نہیں ہوگا نہیں کیونکہ میرا کے بات یہ ہے پریپونٹ ہونا تو بہت ہی بڑی بات ہے یہ ہمیں اب آپ لوگوں کے لیے ٹینسر کا بنتا جا رہا ہے حالانہ کتنا ہمارا ٹینسر کا بھیجے نہیں ہے آپ لوگوں پریپونٹ کرتے رہے ہیں ہمیں لیکن پھر بھی ایک سنتوستی چھوڑی ہو جائے تو کیونکہ بیٹن میں ایک بہت بڑا تبارے ہو لی گناتا جسے آپ آرام سے بنا سکے ہمیں یہ تو یہاں پر بچوں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی سالہ رہے گی آپ ایک RTI فائل کر سکتے ہیں SSC کو جس میں آپ کی حسد 10 روپے بھی خرچن نہیں آئے گا جس گائز آپ ایک اپریشن لکھ سکتے ہیں SSC کو تین طریقہ رہتے ہیں اس کے بچوں لکھنے کے یا تو آپ direct SSC کو ایک اپریشن لکھیں اگر کسی کو نہیں آتا ہے لکھنا تو وہ مجھے میسج کر سکتا ہے میں بتا دوں ہوں کیسے لکھنا ہے یس چونکہ اس کو آپ بھی لکھیں گے آپ لوگوں کو اپنا ایڈمنٹ کارڈ وغیرہ آپ اس کا سمیٹ کرنا پڑتا ایڈمنٹ کارڈ کرنا سوری جو آپ نے فرم بڑھا تھا دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ ایک آئی پیو خریدے ہیں پوستر آفیس میں جا کر کے اینڈین پوستر آرڈر 10 روپے کا اس پہ آپ لکھیں RTI اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صدح آپ ایک انویلپ لیں اور اس پہ RTI کریں اس پہ آپ کو 5 روپے کا ایک ٹکر لگانا ہوگا 3 روپے کا الگ سے لیکن اس وڑا لمبا پروسس ہے اس میں 40 دن میں کم سے پہلائی آنا ہے کہ سمباؤنے رہتی ہے تو آپ اچھا ہوگا آپ Directed&RT apply کریں yes اس میں 10 روپے خرچ آپ کا آنا ہے پورا within 1 week 1 week 3 اور 4 days آپ کو reply مل جائے گا یا پھر آپ آرام سے بیٹھیں کہ انزیاہ کریں اپ ڈیٹیشن کا ہم لوگ لگے ہوئے اپنے کام پہ جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ کو ترد سوچس کریں گے اب آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ RTFL کریں یا پھر آپ اپنی study کے لیے پورا پورا پلان کریں اس گئیس باقی آج تو پھر 12 بے تک جو بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گا دیکھیں اپ ڈیٹ آئے گا تو پھر 12 بجے سامنے 5 بجے راس میں 8 بجے یہ 3 ٹائم ہے آپ پرپریشنل کرتے رہے ہیں اپنی لگاتا تیاری میں لگ رہے ہیں حتاس نہ ہو اگزام تو دیکھیں ہوگا ہی امید ہے جتنا لیٹ ہو رہا ہے اس دنہ فائدہ آپ کے لیے یہ اور بھی خوشی کی بات ہے بچوں پر تک نہیں آگر کوئی آ رہا ہے تو یہ اور خوشی کی بات ہے کہ اگزام آپ کا لیٹ ہوگا کیونکہ کئی ناجیز میں چناؤ جو ہے آپ کے لگ بک سمبابید ہیں ہونے ہونے کرونا بڑھا دیا راجیوں میں وہاں پر لوگ ڈاؤن لگ رہے ہیں تو وہاں پر اگزام نہیں کر رہا سکتے بہت سارے ہیں فائدہ آپ کے لیے لگ رہے ہیں تیاری ہے مچے اپنے آپ اور بے فکر تیاری کریں عشور جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے لیکن یہ عشور نہیں ہے ایسے سی کر رہی ہے گیس گیس تو فیلال گوڈ بائی ملتے آپ سے نیکس نوٹیفکنز ساتھ میں تب تک لیے گوڈ بائی